اس طرح سے کٹ لیں اس طرح سے کٹ لیں پیس ٹوٹے گا پیس ٹوٹے گا پیس ٹوٹے گا پیس ٹوٹے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بگر میں شیف فرزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فود آر آر سی سنتیوں کا موسم ہے فنگر فیش کا موسم ہے فنگر فیش ریسٹورانٹ پر تیار کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس کے کتنے پیس ایک پلیٹ میں سرونگ کے لئے وہ دیتے ہیں کتنا ریٹ ہوتا ہے آپ کو مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں کمپلیٹ ریسپی دینے والا ہوں کمرشل ریسپی دینے والا ہوں توجہ سے دیکھئے فنگر فیش تیار کرنے کے لئے ہم نے ہول فیش فلے لے لیا اب اس کی کٹنگ شروع کرنے لگے ہیں آٹھ پیس کی کٹنگ ہوگی جس کا وزن چار سو گرام بنتا ہے یہ فارمولا آپ کے ذہن میں رہے کٹنگ کریں جی یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سینٹر میں سے اس طریقے سے کٹ لیں اس طریقے سے اور یہ فنگر کی شیپ دے لیں اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے سائز کے مطابق دوسری کٹ لیں اس طرح اس طریقے سے اس طریقے سے اس کے ساتھ کے بول لیں اس میں سرکہ شامل کر دیں کریں جی کس طرح سرکہ شامل کرنا ہے یہ لیں جی سرکہ شامل کر دیں تقریبا 3 ٹیبل سپون بنتے ہیں یہ جو فنگر فیش ہے اس میں شامل کر دیں پانی ڈال دیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو سرکے والے پانی میں جسٹ واش کرنا ہے بس ایدھے ویج راک کے بھول لیں جانا اس کو واش کر کے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لیں جی آپ اس کو اس ق letter firstly آپ نے اس کو نکال لیں نکالیں اس طریقے سے سیدھے اس طریقے سے دکھائیں پہلے کی سرکے آپ نے اسے پکڑے پسکرم دیں ایسےПیس ٹوٹھیں یہ پسکر کریں جسے پسکر ہوں اگر آپ کی نکوڑ sponsors اب ہم اس کو مثالیں لگانے لگے ہیں مثالیں لگا کے یہ میرینید کر کے نہیں رکھا جاتا یہ ہاتھ کے ہاتھ ہی فرائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا لگائیں جی مثالیں یہ کیا ڈال رہے ہیں آپ نمک ڈالے ہیں نمک ڈالی ہافٹی سپون یہ اپنے ڈیسٹ کے ساپ سے شامل کر دیں یہ ٹی سپون کا ڈالmart ابھی چینہ سالٹ چینہ سالٹ ہافٹی سپون اور یہ بلیک پیپر بلیک پیپر ہافٹی سپون ریڈ چلی وان ٹی سپون ٹھیک ہے اور کیا ڈالے گا سرکہ کتنا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ یلو فوڈ کلر یلو یلو فوڈ کلر ڈالیں میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا ہے یہ دیکھیں جی یلو فوڈ کلر یہ لیکوڈ ٹائپ ہے یہ وان ٹی بل سپون انہوں نے شامل کیا یہ کس کے کلر کے لئے ہوتا ہے مکس کریں جی اس کو یہ لیکن اس ٹائم پہ آکے یہ میدہ یہ وان ان ہاف ٹی سپون شامل کر دیں اور یہ کان فلور ٹو ٹی سپون شامل کر دیں اس طریقے سے لے دیکھیں اس طریقے سے اور اچھے طریقے سے مکس کر دیں یہ لیکن یہ مکس ہو گیا اس کے اوپر آپ بریڈ کرم لگیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کرنے والا پناسیز آپ سے شیئر کریں انشاءاللہ وائٹ برینڈ کرمز لے کے اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا ٹھیک ہے آٹے فارم میں لے آئے ہلکا ہلکا دردرا سا ہے یہ بس یہ بزار والے وائٹ پر کرمز جی جی وہ ہی ہیں یہ کو گرینڈیوں نے ڈالا اس میں شامل کیا گرائنڈر میں ڈبیا میں مسالے والے اس کو گرائنڈ کر لیا ہلکا ہلکا دردرا رکھا اگر آپ اس کو اٹھائیں گے تو ایسا ٹھوڑا ٹھوڑا چوبے گا آپ کو بس اس ٹرڈیشن میں لے آئے ٹھیک ہو گیا لگائیں اس کو پر اس طرح کے سے لگا لیں یہاں پہ ہم نے جو ایل آئیل کٹھایا ہے گڑھائی میں جرم ہونے کے لئے اس طرح کے سے لکھیں ایل آئیل کٹھا ٹھوڑا یہ لے جیس ٹائم پہ آکے اس کے ساتھ کا سٹینر جو بھی آپ اسے کہہ لیں اس کے اندر یہ رکھ لیں ان کا فرائی ٹائم وہ پانچ مٹ ہے میڈیم فلیم پہ ہائی فلیم میں شنید آپ دے لیں یہ اس طریقے سے بہت کمال کے کیار ہوں گے لگتوری بار اور اس کو آئیل میں ڈاو گے اس طریقے سے دیکھو گیا یہ اسی طریقے سے پانچ مٹ اس پلیم پہ پہنچ مٹ کے بعد آپ کو ان کے کنڈیشن دکھا سکتا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے لاتے رہے اور اسے پرائی دکھتے رہے تو بہت اللہ بہت کیارا کلر یہ دیکھتے ہیں اس طریقے سے آئے گا یہ تیار ہو چکے ہیں پانچ مٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کو اس طریقے سے ہم نکالنے لگے ہیں سبحان اللہ اس طریقے سے اس طریقے سے اور اسے پرائی درین ہونے کے لئے ان کو یہاں پر رکھتے ہیں یہ اس طریقے سے یہ سرونگ پلیٹ لے لی اور اس طریقے سے بند گو بھی نیچے لگا دی اس طریقے سے یہ پیس اس طریقے سے رکھ دیں سبحان اللہ یہ چار سو گرام اس کا وزن ہوتا ہے اور یہ آٹھ سو روپے کی یہاں پر ان کا ریٹ ہے یہ ٹوٹر ساس ہے اس کی ریسپی بہت جلد میں آپ سے شیئر کر دوں گا انشاءاللہ یہ یہاں پر سرونگ کے ساتھ یہ دی جاتی ہے یہ ریسپی بہت کمال کی ہے ساس کی انشاءاللہ میں آپ سے بہت جلد ٹوٹر ساس کی ریسپی شیئر کروں گا یہ اس طریقے سے یہاں پر رکھ دی جاتی ہے اور یہ اس طریقے سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے آٹھ سو روپے کی یہ جو ہے نا دیتے ہیں آٹھ پیس یہ لنے جی فنگر فیش کس طریقے سے ریسٹورانٹ پہ تھیار ہوتی ہے میں نے اندر دیاں گلہ کچندے پہ چاہا کے کالو دان دیتی ہیں شیفان دے سامنے داس رہے ہیں اے آپ کام کرنے والے تو بنے سیکھنے والے تو بنا کریں میرے بھائیو اگر آپ کو ہماری یہ فنگر فیش کی ریسپی اچھی لگی ہو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں دوستوں میرے اکتہ داروں میں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچ جائے گا ٹھیک ہو گیا اور مجھے میری محنت کا صلاح مل جائے گا میرے بھائیو فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ